موسیقی 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 تباستکار ڈی ڈی نیوز براہب دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا خاص پروگرام اس وقت میں ہوں لال چندرے سنگھ اگلے گھنٹے میں ہم دیکھیں گے کچھ ایسی خبریں جن پر چرچہ ضروری ہیں اور یہ چرچہ ہم کریں گے اپنے سواد آتا ہوں اور خاص مہمانوں کے ساتھ اور آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ لگاتار تین بار پردھان منتری بننے کے بعد یعنی ہیٹرک لگانے کے بعد اور وارانسی سے بھی جیت کی ہیٹرک لگانے کے بعد پردھان منتری نرید ربودی آج پہلی بار اپنے کشتر وارانسی جا رہے ہیں کئی کارکرم ہیں اور اس کے بعد آج کی خاص چرچہ ہوگی کہ آخر کار راحل گاندی نے رائے بریلی سیٹ رکھی اور وائناڑ کو بائی بائی کر دیا ساتھی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ پریانکہ گاندی وادرا وائناڑ سے اب چناؤ لڑیں گی لیکن ان سب کے بیچ لوگ سبھا سپیکر کو لے کر کیا ہو رہا ہے لوگ سبھا میں وپکش کے نیتاپت کو لے کر کیا ہو رہا ہے تو سپیکر پر بات ہو رہی ہے اور وپکش کے نیتاپت پر خاموشی ہے کریں گے اس پر خاص چرچہ اپنے خاص میبانوں کے ساتھ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ مہاراستر میں اسی سال اکٹوبر میں ویدھان سبا چناؤ ہونے ہیں تو وہاں پر بالکل داؤں پیچ شروع ہو گیا ہے سبھی کے اپنے اپنے دعوے ہیں مضبوطی کے کیونکہ مضبوطی کے دعوے ہوں گے تب ہی تو زیادہ سیٹیں ملیں گی لڑنے کے لیے تو اس پر بھی کریں گے بات اور پھر بات کریں گے کہ دلی میں پانی کے لیے ہاہاکار ہے اربند کیجری وال نے بولا تھا پیریس بنا دیں گے لندن بنا دیں گے لیکن پانی کے لیے ہاہاکار ہے اور ان سب کے بیچ کبھی کسی زمانے میں جو تین سو جلاشے ہوا کرتے تھے دلی میں کہاں غائب ہو گئے وہ جلاشے یمنا صاف کیوں نہیں ہوئی تمام سوال ہے ہوں گے تمام سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز یوگ دیباس کے دسویں سنسکرن کا مکھے آیوجن شری نگر میں ہوگا آیوجی پردھان منتری نریندر بودی شری کشمیر کنونشن سنٹر میں یوگ کارکرم میں ہوں گے شامل سویان اور سماج کے لیے یوگ ہوگا کارکرم کا مکھے تین تیسری بار پردھان منتری بننے کے بعد اپنے سنسدی ایک شیطر والا نصی پہنچ رہے ہیں پی ام بودی کسان سمیلن میں کسان سمباد ندھی کے تحت لگ بھگ 20 ہزار کرو روپے کی سترہ ہمیں خوست کریں گے جاری سویانگ ساہتہ سمواؤں کی 30 ہزار سے بھی زیادہ کروشری سکھی محلاؤں کو باتیں گے پرباد پت پاشی منگال میں چناؤ کے بعد ہنسہ کو لے کر بھاج پاکی کیندری ایٹیم کا دورہ جاری دکشری 24 پر گناہ کے امطالہ میں کیندری ایٹیم نے پیڑیتوں سے کی ملاقات پاچی نیتا روی شنکر پرساد نے کہا ممتہ بینر جی کو شرم آنی چاہیے اتر بھارت میں بھیشن گرمی اور لو کا قہر جاری راجدھانی دلے میں آج کے لیے لو کا ریڈ ایلرٹ موسمی بھاگنے پوروطر بھارت میں اگلے تین سے لے کر پانچ دنوں تک بھاری بارش کی جتائی آشنگ کا بھارت کی ارثورستہ پر بڑھ رہا ہے لگاتار بھروسہ پھنچ ریٹنگ ایجنسی نے چالو بیتوش دوہزار چوبیس پچیس کے لیے بھارت کا بردھیدر انمان بڑھا کر کیا سات دشملہ دو پرتیشت اور دلے میں جل سنکٹ گہرانے کے بیچ دلی کے جلاشیوں کے لاپتہ ہونے پر اٹھ رہے ہیں سوال اروند گیجریوال نے یمنا ندی کو صاف کرنے اور سلٹ ہٹانے کا لیا تھا پرند لیکن یمنا تو نالے میں ہو گئی تبدیل تو یہ تھی اس وقت کی ایڈ لائن سب دیکھتے ہیں خبروں کو وستار سے اور آج کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی پردھان منتری نریندر موڈی آج وارانسی کے دورے پر جا رہے ہیں لگاتار تیسری بار پردھان منتری بننے کے بعد اپنے سنسدی اکشتر وارانسی پہنچ رہے ہیں پی ایم موڈی وارانسی میں پی ایم موڈی پردھان منتری کسان سنبان ندھی کی سترہ ہوئے قسط کریں گے جاری لگ بھگ نو دشملہ دو چھے کروڑ لہ بھارتھی کسانوں کو قریب بیس ہزار کروڑ روپے کی راشی جاری ہوگی اب تک گیارہ کروڑ سے بھی ادھک کسان پریباروں کو یوجنا کہ انترگہ تین دشملہ شونی چار لاکھ کروڑ روپے سے بھی ادھک کلاب مل چکا ہے پی ایم موڈی کسانوں سے سیدھا سمواد کریں گے ساتھی ان کے اگائے اتفادوں کو دیکھنے سٹال پر بھی جائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی اکیس پرگتی شیل کسانوں سے ملاقات بھی کرنے والے ہیں پردھان منتری سوہم ساہتہ سموہوں کی تیس ہزار سے آدھک کرشی سکھی مہناؤں کو کریں گے پرباد پتر پردان کسان سنبیلن کے بعد شام سات بجے پی ایم موڈی دشاشو مید گھاٹ پر گنگا آرتی میں بھاگ لیں گے اور ساتھی آج رات آٹھ بجے کاشی وشونات مندر میں کریں گے پوجہ ارچن اور درشن تو پی ایم موڈی واراڑ سے پہنچ رہے ہیں اور آج خاص پروگرام یہ ہے کہ کسان سنبیلن ندھی جاری ہونے والی ہے تو پردھان منتری کسان سنبیلن ندھی کے لابہارتیوں میں خوشی کی لہر ہے تو پردھان منتری نریندر بودی آج جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کسان سنبیلن ندھی کی بیس ہزار کرو روپے کی راشی جاری کرنے والے ہیں تو جو لابہارتی کسان ہیں ان کسانوں میں خوشی کی لہر ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی گیارہ کروڑ کسان پریباروں کو اس کا لاب مل چکا ہے مجھے لگ بھگ چار سال پہلے کرسی بیباگ کے دوارہ پتا چلا کہ ایک یوجنا آئی ہے نمامی گنگے جائوی کھیتی پر یوجنا کر کے اس کے تحت کلسٹر بیس پہ ہم لوگوں کا چین کیا گیا ہمارے یہاں سنستہ ماسوم فاؤنڈیشن ہے جو کلسٹر بیس پہ کسانوں کا چین کر کے کرسی بیباگ کا سایوگ کرتا ہے اور ہم لوگوں کو ٹرین کراتا ہے تو ہم نے چار سال پہلے اس سے ٹریننگ لی ہمیں اترا کھن بھیج کر کے سرکار دوارہ ٹریننگ کر آیا گیا ماننی پالیکر صاحب کے ہم بھیج کر کے ٹریننگ کر آیا گیا اور دیو برہ سرما جی کا بھی کلاس کر آیا گیا جس سے میں اس سائیت ہو کر کے اپنی جیوی کھیتی کو کر رہا ہوں اور یہ کھیتی جو ہے ہمارے لیلہ پرد ہو رہی ہے اور ہم اپنے کلشٹر بیس کے کسانوں کو جوڑ کر کے اپنے اتپاد کو اب نمامی گنگے پردوسر کمپنی کے تحت جو ہے مارکٹ تک سپلائی دے رہے ہیں تو یہ سب سرکار کی یوجنائے ہیں جس سے ہم لوگ لاب لے رہے ہیں میں بھی پراکرتک کھیتی کرتی ہوں میں بھی نمامی گنگے کرشی بیباگ کے ان ساری بیباگوں سے جڑی ہوئی ہوں اور میں سویم ساہتہ سمو سے بھی جڑی ہوئی ہوں یہ پراکرتک کھیتی جب ہم نے سٹارٹ کیے تو ہمیں کافی فائدہ ہویا تو اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بتایا اور اپنے سمو کی دیدیوں کو بتایا اس کے بعد ہم خود ان کو ٹریننگ دینے لگے اس کے لئے سرکار نے ہم لوگوں کو مائٹر ٹرینر بھی بنا دیا جس سے ہم لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور خود کا جو پروڈیکٹ ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے وہ ہم لوگ اپنا ایک فیو میں دیتے ہیں جو کہ اس کا مارکٹ سے کہیں زیادہ اس کا مولے ملتا ہے تو یہ لابہارتھیوں کی خوشی اور ان کی بات اور کیندری ایک کرشوے منتری اور کسان کلیان منتری شیبراز سنگھ چوہان نے واران سے پہنچ کر پردھان منتری کے کارکرم کے بارے میں بتایا کہ کیا کچھ ان کا کارکرم ہے لگاتار تیسری بار پردھان منتری بننے کے بار آدھانی موڈی جی آج پہلی بار کاسی آ رہے ہیں پورے دیش کے کسانوں کے کھاتے میں پردھان منتری کسان سممان ندھی کے لگ بک بیس ہزار کروڑ روپیہ یہاں سے کسانوں کے کھاتے میں انترت کریں گے ڈالیں گے کرسی اور کسان کا کلیان یہ پردھان منتری جی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی انڈیا کی سرکار کی پراتھ بکتا رہی ہے تو یہ وستار سے جانکاری دے رہے تھے شیوران سنگھ چوہان کیندریہ منتری اور کیا کچھ پردھان منتری کے اس دورے میں خاص ہے کتنا خاص ہے ہیٹرک لگانے کے بعد وارانسی کا یہ پہلا دورہ ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا شیلے اندر میشر جڑ چکے ہیں بات کرنے کے لیے وارانسی سے ہی جڑے ہیں شیریندر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ ابھی جہاں پر دکھائی پڑ رہے ہیں ہمیں یہ کیا وہی والا کارکرم مستحل ہے جہاں پر پردھان منتری کسان سنبان نے دھی جاری کرنے والے ہیں یہ بالکل آپ ہمارے پیچھے جو تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں یہ تمام جو سوہن سعیتہ سمو کی محلائے ہیں وہ بیٹھی نجر آ رہی ہیں جن کو کسی نے کسی طرح سے کچھ لاب ہوا ہم نے بہت ساری محلائوں سے بات چیت کی ان کا کہنا تھا کہ دراصل سوہن سعیتہ سمو سے جوڑنے سے پہلے وہ صرف گھرے لو کام کاج میں ان کا دن بیٹھتا تھا لیکن اس سے ان کے اندر ایک آت بسواس آیا ہے وہ بھی آرثیق طور پر سوالنم بھی ہو سکتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک نئی سروعات بھی ہونے جا رہی ہے محلہ سکھی کرسی سکھی کی جس میں کسی کاریوں کی ٹریننگ تمام محلاؤں کو دی جائے گی اور وہ زیادہ اس کی طرح سے حاصل کر کے کھیتی باری کا کام کر پائیں گی درون سکھی جیسی یوجناہ ہے جس میں درون چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے ایک وستار کے طور پر لکپتی دیدی جو کروڑوں محلاؤں کو بنانے کا جو لکچ ہے موبی سرکار کا اس کے وستار کے طور پر اسے دیکھا جا رہا اور اسے تمام محلاؤں کو پرمان پتر دیے جائیں گے کرسی سکھی کو پرمان پتر دیے جائیں گے جس سے وہ کھیتی باری کو اور بہتر طریقے سے بھمس میں کر پائیں گی تو ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی کھیتی باری کی ریڑ ہیں محلاؤں آپ دیکھیں کرسی ہو یا پسپالن ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں ان کو اگر ٹریننگ ملے گی تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کرسی سکٹر کو بھی اور محلاؤں کو بھی آرتک روپ پر طور پر مجبور بنانے میں ٹھیک ہے پردہان منتری تیسری بار لگاتار پردہان منتری کا پد سمحالے ہیں پی ام مودی نے اور ساتھی یہ بھی بات ہے کہ وارانسی میں جیت بھی اس کی بھی ہیٹریک ہے اس کے بعد پہلا دورہ ہے اور کیا کچھ خاص خاص پروگرام ہے پردہان منتری نریندر بودی کا وارانسی میں کیونکہ دو دنوں تک پردہان منتری وہاں رہنے والے ہیں تو کیا کچھ خاص خاص پروگرام ان کا دیکھیں تین مکھ کارکم ہے آپ نے بتایا بھی سب سے پہلے کاسی پہنچنے کے بعد پردہان منتری نریندر بودی یہی پر سہر سے تھوڑی دور پر یہ جگہ آیا جہاں کسان سممیلن میں کسانوں کو سمبودت کریں گے یہی سے وارانسی کی جنتہ کو دھنیوار دیں گے یہاں سے لگاتار تیسری بار سانسٹ چنے گئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پردہان منتری نریندر بودی آج یہی سے جاری ہو رہی ہے دیج بھر کے کسانوں کو تو یہ ایک موقع ہے اس کے بعد دسوشمیت گھاٹ جائیں گے وہاں گنگا آرتی میں سامل ہوں گے ہم جانتے ہیں دنیا بھر میں کس طرح سے اب یہ آرتی اور پرمک طور پر محصور ہوئی ہے پردہان منتری پانچویں بات اس آرتی میں سامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ دوسرا بہت مہاتپور کارکرم اور اس کے بعد کاسی وشنات دھام بسنات مندر جائیں گے پردہان منتری ننموڈی پوجہ آرچنا کے لئے تو یہ تین پرمک کارکرم ہے آج اور اس لیچے ہم دیکھیں گے پردہان منتری جب سہر سے گجریں گے تو کئی جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوطہ جو کاسی واسی ہیں جو کاسی کا جو سانسکٹک منچ ہے وہ انہوں نے تیاری کی ہے پردہان منتری ننموڈی کا افیدندن کرنے کے لئے سواگت کرنے کے لئے تو نشط طور پر وہ تصویریں بھی دکھائی دیں گی جب پردہان منتری ننموڈی وانسی آئیں گے تو تین مکہ کارکرم ہے کل بیہار روانہ ہو جائیں گے جہاں پر انہیں ایک اگلے کارکرم میں حصہ لینا ہے جی شلیندرہ پھل حال آپ کا دھنواد آگے ہم ضرور آپ سے لگاتار جانکاری لیتے رہیں گے کیونکہ پردہان منتری دو دن وہاں پر ہیں آپ بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو آپ سے تو لگاتار جانکاری لیتے رہیں گے فلحال آپ کا بہت بہت شکریہ جھوڑنے کے لئے ہمارے سمادہ تاشیریندرمشل جھوڑیتے ہیں ابھی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تب کریں گے آج کی خاص چرچہ کہ راہول گاندی نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ وائیناڑ چھوڑنا ہے اور رائیبریڈی رکھنا ہے لیکن لوک صبح میں جو بپکش کا نیتا کا پد ہے اس پر خاموشی ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ کانگریس کی کیا آگی کی رڑنیتی ہے کیونکہ پریانکا گاندھی کو وائیناڑ سے لڑانے کی بات چناؤ لڑانے کے بات ہو رہی ہے لیکن پریانکا گاندھی کا وہاں کیرل میں ویروت بھی ہو رہا ہے تو کریں گے یہ خاص چرچہ اپنے خاص مہبانوں کے ساتھ بنے رہیے ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس ڈی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو گھٹنا کندھا یا کبر چاہے جیسا ہو درد ڈاکٹر راپتھو آپ کو دیتا ہے درد سے پوری آزادی یہ کوئی ٹیمٹری پینکلر نہیں آزادی 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 ہے جن جن کے جیون کا حصہ ہے یوگ اکیس جون دو ہزار چوپس کو ہے دسوہ انتر راشتریہ یوگ دیوز اس بار یوگ دیوز کی تھیم ہے سویم اور سماج کے لیے یوگ آئیے ہر گاؤں ہر شہر میں یوگ اتصف منائیں اس ویشوک ابھیان کو سفر بنائیں سواغت ہے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز پر اس وقت تب باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات کریں گے کی کیا کچھ کانگریس کے اندر چل رہا ہے کانگریس کی راجنیتی کس دشا میں جا رہی ہے اور کیا اب گاندھی پریوار لگ بھگ پورا کا پورا پریوار سرسد میں نظر آئے گا کیونکہ آخرکار راہل گاندھی نے وائناڑ سیٹ سے استیفہ دے دیا ہے اور رائے بریلی کو چنا ہے لیکن بڑی خبر یہ نہیں ہے کیونکہ اس کی تو چرچہ پچھلے کئی دنوں سے تھی بڑی خبر یہ ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دینے والی پریانکہ گاندھی وادرہ وائناڑ سے چناؤ لڑیں گی گاندھی پریوار سے سونیا گاندھی راہل گاندھی اور اب پریانکہ گاندھی وادرہ سنسد میں پارٹی کا نترتو کریں گی لیکن پریانکہ گاندھی وادرہ کے چناؤ لڑنے پر کئی سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کیرل کے اندر سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں گاندھی پریوار کی پارم پر ایک سیٹ امیٹھی سے چناؤ لڑنے کا پریانکہ کو موقع تھا لیکن تب تو انہوں نے منع کر دیا تھا راہل گاندھی وائناڑ میں کہا کرتے تھے میں یہاں آ کر اپنے پریوار جیسا محسوس کرتا ہوں لیکن اب راہل کہہ رہے ہیں کہ رائے بریلی اور وائناڑ کو دو دو سنسد مل رہے ہیں دونوں جگہوں کو دوہزار انیس میں جب راہل گاندھی کا امیٹھی نے ساتھ نہیں دیا تھا تو وائناڑ نے ہی سہارہ دیا تھا اور آج اسی کو چھوڑ رہے ہیں دکشن کے راجوں نے گاندھی پریوار کو ہمیشہ ساتھ دیا یہ بھی ایک سچائی ہے آپ آنکڑیں اٹھا کر دیکھ لیں دوہزار چودہ کا لیجیے چووالیس سیٹیں آئی تھی کانگریس کو تو انیس سیٹیں دکشن سے دوہزار انیس میں باون تو انتیس سیٹیں دکشن سے ظاہر ہے کہ وائناڑ کی سانسدھی کو چھوڑنا راہول گاندھی کے لیے آسان تو نہیں تھا کیونکہ ساماجی سمی کرن بھی اگر دیکھئے تو اس لحاظ سے بھی وائناڑ جو ہے وہ گاندھی پریوار کے لیے سرکشت سیٹ مانی جاتی ہے کیوں کیونکہ آبادی پر ذرا نظر ڈالیے چالیس پرتشت مسلم بیس فیصدی عیسائی اور چالیس فیصدی ہندو ووٹر ہیں وائناڑ میں لیکن مسلم لیگ کا یہاں ایک بڑا ادھار ہے جو کانگریس کے یو ڈی ایف کا حصہ ہے تو پریانکہ کی جیت کے لیے کانگریس آشوست ہے دس سال بعد کانگریس نے انجانبے سیٹ جیت کر آئی تو ہے لیکن ویپاکش کا نیتہ کون ہو اس پر پارٹی مون ہے لیکن دیکھئے لوگ سباہ میں اگلا سپیکر کون ہوگا اس کی چنتہ کانگریس پارٹی کر رہی ہے جبکہ اس کی چنتہ تو بی جے پی کو کرنی ہے انڈی اے کو کرنی ہے لیکن صدر میں ویپاکش شاہ نیتہ کیا راہول گاندی بن رہے ہیں اسے لے کر پارٹی میں خاموشی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کانگریس پارٹی نے ایک پرستاؤ پاریت کیا تھا کہ راہول گاندی لیڈر آف اپوزشن یعنی ویپاکش کے نیتہ کی ذمہ داری سمحال ہیں لیکن میڈیا خبروں کی اگر مانیں تو راہول گاندی کی مرائی کے بعد کماری شاہل جا گورپ گوگوئی اور منیش تیواری کے ناموں کی چرچہ ہے کہ وہ بن سکتے ہیں ویپاکش کے نیتہ راہول گاندی کی جیت کو اتر پردیش میں کانگریس کی واپسی بتائی جارہی ہے لیکن ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا یہ کہ اس بار چھے سیٹیں جیتی ہیں کانگریس جانکار مانتے ہیں کہ اپچناؤ کے استحطی میں نظارہ کیا ہوگا اس کی آشنگ کا بھی پارٹی کو ہے کیونکہ یہ بھی آپ دیکھئے کیا رہا ہے اتیاز سماجبادی پارٹی اتر پردیش کے اپچناؤ میں رامپور اور آزمگڑ یعنی آزمگڑ اور آزم کا گڑ دونوں گوا چکی تھی اسے بھی یاد رکھیے گا تو اپچناؤ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو کانگریس نیتہ راہول گاندی نے وائناڑ سیٹ سے استیفہ دے کر پریانکہ گاندی وارڈرا کو اس سیٹ سے کھڑا کرنے کی گھوشنا کی انہوں نے کہا کہ وہ سمیہ سمیہ پر وائناڑ جاتے رہیں گے پانچ سالوں میں میں وائناڑ کا ایم پی تھا اور وائناڑ کے سب لوگوں نے ہر پارٹی کے لوگوں نے پیار دیا تو اس کے لیے میں دل سے دھنیواد کرتا ہوں اور پوری زندگی اس کو یاد رکھوں گا پریانکہ وائناڑ سے چناؤ لڑے گی مگر میں بھی پیریوڈکلی وائناڑ جاؤں گا اور پریانکہ گاندی وادرہ کے وائناڑ سے لڑنے کو لے کر کیرل میں اس تھانی طور پر تو ویرود ہو ہی رہا ہے بپکش بھی حملہ ورہ ہے بپکش بھی حملہ وائناڑ جاؤں گا 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 جو کہا وہی پارٹی کا سمیدان ہے وہی اندرونی لوگ تنتر ہے کل اسی لوگ تنتر نے سنایا وائناڑ کا فیصلہ کاہے کا پی سی سی کاہے کا سی سی اور کاہے کا سی ڈبلو سی تو اسی پر آج خاص چرچہ ہم کریں گے اور خاص چرچہ ہم یہ کریں گے کہ کانگریس کی جو راجنیتی ہے کیا کانگریس کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اور پریانکہ گاندی کی انٹری ہو رہی ہے راہول گاندی کے کیا رول ہوں گے انہی سب مددوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشری جی جڑ گئے ہیں ساتھ میں دھنان جائے گری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ بہت بہت سواغت دھنان جائے گری جی اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کانگریس کے سپوکس پرسن کانگریس کے پربکتہ ہرنام سنگھ جی بھی جڑ رہا ہے بہت بہت سواغت ہرنام سنگھ جی آپ کا بھی اس چرچہ میں میں شروعات کرتا ہوں ونود جی سے ونود جی یہ تو سب لوگ ہم لوگ جانتے ہی تھے کہ وائناڑ سیٹ وہ چھوڑ دیں گے رائیبریلی کو رکھیں گے لیکن اب تو تصویر صاف ہو گئی اب آپچارک طور پر گھوشنا ہو گئی لیکن سوال اب یہ ہے کہ وپکش کا نیتا کا پد کچھ ناموں کی چرچہ ہم نے کی بھی کیا اس پد کو راحل گاندھی سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کیا جب پریانکہ گاندھی سنسد میں آئیں گی تو جس پد کو راحل گاندھی نہیں سویکار کر رہے ہیں ذمہ داری نہیں کر رہے ہیں ہم آگے چل کر کے اس پد پر کبھی پریانکہ گاندھی کو دیکھیں گے کہ وپکش کے نیتا وہ بنی ہے لازل جی دیکھیں آپ کے ہی ریپورٹ سے آتا ہوں تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ چودہ دن کے اندر میں راحل گاندھی نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ انہیں وائیناڈ سے رہنا ہے یا رائیبریلی کو چننا ہے یہ فیصلہ راحل گاندھی نے لے لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا بیکسو ہے اب یہ سوال تو وائیناڈ کے اور وہاں رائیبریلی کے بیچ میں ہے کہ جہاں وائیناڈ کو راحل گاندھی اب تک بتاتے رہے تھے کہ یہ ہمارا پڑیوار ہے یہاں جب ہم آتے ہیں تو اپنے پڑیوار جیسا محسوس کرتے ہیں وہ پڑیوار کے بات چھوڑ کے اگر راحل گاندھی وہاں جا رہے ہیں رائیبریلی کو چون رہے ہیں تو وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی پارم پڑک سیٹ ہے سونیا گاندھی نے خود جا کے رائیبریلی میں کہا تھا سونیا جی نے کہ میں اپنا بیٹا آپ کو سوپ رہی ہوں تو یہ کنیکشن فیملی کنیکشن دونوں جگہ ہے تو جاہر سی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیوستہ تو تھی دیونوں سیٹوں میں سے کون سا سیٹ چون ہے لیکن پڑیوار گاندھی کے آنے کے بعد یہ اب یہ ہو گیا کہ گاندھی پڑیوار کی جیسے رائیبریلی اور امیتھی سیٹ تھی ویسے آنے والے دنوں میں یہ بات ہو گئی ساف آپ کی وائیناڈ بھی گاندھی پڑیوار کی ایک سیٹ کے روپ میں جانی جائے گی جسے راحل گاندھی نے کہا کہ اب وائیناڈ کو اور رائیبریلی کو دو دو سانسد مل جائیں گے تو وہ ایک پڑیوار کی سیٹ مل گئی یہ ایک تو بڑی بات جو آپ کی ریپورٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات تو ہے لیکن ایک بڑا سوال جب آپ اپنی ریپورٹ میں بتا رہے تھے یہ سوال تو پوچھا جائے گا کہ امیٹھی میں چناؤ لڑنے کا موقع پڑیانگا گاندھی کو تھا تو پڑیانگا گاندھی نے اس مرطی ایرانی کے سامنے میں لڑنے سے کیوں منا کیا راحل گاندھی کے سامنے میں بھی موقع تھا کہ رائیبریلی جب امیٹھی اور وائیناڈ میں الیکشن ختم ہو گئے تھے اس کے بعد رائیبریلی آکے انہوں نے نومینیشن کیا تھا تو انہیں بھی موقع تھا جسی یو پی میں اپنی وہ سیٹ کے لیے اپنی پارمپڑک سیٹ کے لیے بات کر رہے تھے تو یہ ججبہ تو ان کو دکھانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دکھایا تو یہ سوال تو لوگ پوچھیں گے کہ آخری موقع پہ آج پڑیانگا گاندھی کی جیسے ملکار جن کھڑگے صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ یہ پڑیانگا گاندھی ہے اور یہ لڑکی لڑنے کے لیے آ گئی ہے تو یہ انپورٹنٹ ہے دیش کو دیکھنا ہے کہ گاندھی پڑی بار میں یہ لڑکی جو لڑنے کے لیے آئی ہے ان کا ابھی رول کیا ہونا ہے رہول گاندھی کے سامنے میں سونیا گاندھی کے سامنے میں سنسد میں ان کی کیا بھوم کیا ہوگی یہ چناؤ جیتنے کے بعد سائد زیادہ اسپسٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے جو پوچھا کہ کئی سوال پوچھے جانے چاہیے تو ہرنام سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں ہرنام سنگھ جی کے پاس میں پہلے چلتا ہوں پھر دھننجے جی کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے ہرنام سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو گتھی ہمیں جرہاں بتائیے پہلی بات یہ کہ راہول جی رائی بریلی سے لڑے ٹھیک ہے دو کیا کئی بار ہم نے نیتاؤں کو تین تین سویٹ سے بھی لڑتے دیکھا ہے لیکن یہ گتھی نہیں سلجی کہ راہول جی نے لاسٹ مومنٹ تک جب تک وائنار کے لوگ بوٹ ڈال رہے تھے اس سمیہ تک بھی یہ بتایا نہیں کہ میں رائی بریلی سے بھی لڑنے والا ہوں پہلی بات دوسری بات جو وینود جی بھی کہہ رہے تھے کہ پریانکہ جی کے پاس تو بالکل آمیٹھی جیسی سیٹ ایک دم سب لوگ امید کر رہے تھے کہ پریانکہ جی وہاں سے لڑیں گی لیکن آپ وہاں سے نہیں لڑکے وائنار سے لڑ رہی ہیں ضرور آپ کی رنیتی ہوگی ہم اسی رنیتی کو تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک پریانکہ جی کی بات ہے کہ وہ چناب نہیں لڑی یہ پارٹی کی ہماری ایک سٹریٹیجی تھی جیسے کی سٹار کیمپینرز ہوتے ہیں اگر سبھی سٹار کیمپینرز چناب لڑیں گے تو آپ سمجھ لیجئے پھر چناب کون لڑائے گا تو پریانکہ گاندھی ہماری ایک مکہ سٹار کیمپینر تھی جو پورے دیش میں پرچار کر رہی تھی زیادہ تر وہ امیٹھی میں ہی پرچار کرتی رہ گئی ہم نے دیکھا تھا نہیں وہ امیٹھی بھی پرچار کر رہی تھی وہ رائی بریلی بھی پرچار کرتی اور دیش کے تمام حصوں میں انہوں نے جا کے پرچار کیا ہے دکشن میں بھی پرچار کیا ہے اور نورتھ میں بھی پرچار کیا ہے بہت ساری سیٹوں پر لگ بگ لگ بگ اگر کھڑگے صاحب اور راہل جی کے بعد اگر تیسری کوئی ایسی سٹار کیمپینر تھی جس کے سب سے ادھا سبھائے ہوئی ہیں وہ شریفتی پرینکہ گاندی وارڈ رہی تھی تو یہ تو بات ہوئی کہ یہ پارٹی کی ایک سٹریٹیجی بھی کہہ لیجئے یہ پارٹی کی رنیتی کہہ لیجئے کہ ہر وقتی چناؤں نہیں لڑے گا وہ چناؤں لڑوائے گا بھی چناؤں کے سمیں میں اب جہاں تک بات ہے کیونکہ ایسا سنسدی پرمپرہ کے انصار دیش کے سویدان کے انصار یہ ایک وقتی دو چناؤں لڑ سکتا ہے لیکن وہ ایک جنگ ہے اس کو چھوڑنی پڑے گی تو اس چھوڑنے مر پارٹی کی جو ایک لیڈرشپ ہے اور پارٹی کی عدیقش جو ہیں جن پر سب نے فیصلہ چھوڑا کہ راحل جی کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں تیہ کیا گیا کہ راحل جی وائناڑ سیٹ چھوڑیں گے اور رائیوریلی سیٹ کو رکھیں گے کیونکہ اتر پردیش میں آنے والے سمیں میں ہم لوگ اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اتر پردیش نے اس بار پورے دیش کو دکھایا ہے جہاں ڈبل انجن کی سرکار میں نرندر موڈی صاحب اور یوگی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دیش میں چار سو کا اکڑا پار کر لیں گے اسی اتر پردیش نے بہت شاندار طریقے سے ان کو قرارہ جواب دیا اس پر تو دھنڈنجی سے پوچھیں گے اس پر دھنڈنجی سے پوچھیں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ دو نہیں تین تین سیٹوں سے اس دیش میں چناؤ لڑے ہیں نیتا میرا یہ کہنا ہے کہ وائناڑ کے لوگوں کو وہ ڈالنے کے دن تک پتا نہیں چلا کہ راہل گاندی کسی دوسری سیٹ سے لڑنے بھی والے ہیں ایسا کیوں ہوا ہرنام سنگھ جی نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ جب وہ وائناڑ لڑ رہے تھے اس وقت تک رائیبریلی سیٹ پر پارٹی نے تیہ نہیں کیا تھا کہ کون پرتیاخشی ہوگا جب پارٹی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی نے تیہ کر لیا کہ وائناڑ کے علاوہ راہل گاندی رائیبریلی بھی چناؤ لڑیں گے کیونکہ سونیا گاندی جی وہاں اس سیٹ سے کافی سمجھ سے جیتتے آ رہے تھے اور پریوار کی کافی پرانی سیٹ ہے تو اس بر سونیا جی نے کہا کہ میں اپنے پتر کو یہاں پر آپ کے سمرپت کر رہی ہوں تو تب پارٹی نے وہاں پر ان کا کینڈیڈیٹر تیہ کیا جب وائناڑ تو چناؤ لڑ رہے تھے تب تک پارٹی نے ڈسائیڈ ہی نہیں کیا تھا کہ ابھی تیہ رائیبریلی کون لڑیں گے کیونکہ اس بار بہت لمبے فیز میں چناؤ ہوا ہے ساتھ فیز میں چناؤ ہوا تو ہرنام جی چرچہ یہ بھی ہے کہ کانگریس نے انتیم سمجھ تک وائناڑ کے ووٹر سے یہ بات چھپا کی رکھی لیکن میں آپ کی رہنیتی کو سمجھنے کے لیے اور آؤں گا دھرنانجے جی کی ایک پرتکریہ لے لیتا ہوں دھرنانجے جی کانگریس کی رڑنیتی جو ہے وہ پرائے مجھے لگتا ہے جیرام رمیش نے جو وہ ایک بات کہی تھی جب چرچہ ہوئی تھی کہ راحل گاندھی جو ہیں وہ وائناڑ سے لڑیں گے کشوری لال امیتھی سے لڑیں گے مجھے لگتا ہے پریانکہ گاندھی کا وائناڑ سیٹ سے لڑنا یہ کانگریس کی اسی رڑنیتی کا اگلا حصہ ہے آپ کے سامنے آپ کسی طرح کی کوئی چنوٹی محسوس کر رہے ہیں کیا ہرنام سنگھ جی کی پارٹی کی طرف سے یہ سب سے بڑے زیدار یہ ہے ہرنام سنگھ جی کہا رہا ہے کہ پارٹی نے تیع نہیں کیا تھا یہ تو ان کو پارٹی میں پھر کانگریس میں رہنے کے لیے ان کو سوچنا پڑے گا ان کو یہ پتا ہونا چاہے کہ یہاں پارٹی پریوار کے لیے نہیں تیع کرتی ہے پریوار پارٹی کے لیے تیع کرتا ہے پریوار پریوار کے لیے میسر نیپل کی میج کا بھی سہے راؤل گانتی سنسد سدس ہے ماں سنسد یہ بوڑ کے ادھیکش ہیں بیردی بائیناٹ جا رہی ہے اب تو روبرٹ کو راج نیتی کا انتجار کری ہے پارٹی کے پورو میتے ہیں سنجینی روپا ہم نے سچ میں بڑا حملہ بولا ہے سنجینی روپا ہم نے بڑا حملہ بولا ہے اب جو بچے بڑے ہو رہے ہیں چھٹی پیڑی جو آگے آ رہے ہیں اب اس کے چندہ کرنی پڑے گی کانگریس برتبان کے لیے نہیں بھاو اس سے کی چندہ کرتے ہیں قائرل میں بھی اس کا UDF کے ساتھ دوزر چھٹی کا چناب دیکھ رہی ہے بھائیہ میرے وائیناٹ کے سیٹ دلانا بھائیہ نے رکشہ بندھن کے پورو ہی راجنیتی کو بہار سوپ گیا پرینکہ گاندھی سنگٹھن کے کام کریں گی جر جر کانگریس کو چندہ کریں گے ایسی سب کو امیت تھی کرال میں مانسون کے دستک دی موڈی جی نے بھی دستک دی ہم نے کرال میں پہلے سیٹ نکالی ہے اور تمیلاڈوں میں ہم نے کانگریس سے بڑا ووٹ بینک لے کر کے آئے ہیں لیکن چاہے میرے چاہے میرے چاہے لیکن تمیلاڈی میں سیٹ ابھی اس وار نہیں جیت پائے تمیلاڈی میں اس وار آپ سیٹ نہیں جیت پائے میں اسی کو سلسلوار بتا رہا ہوں جب میڈ بیلار آپ میڈا کا اداران لیجیے چاہے بیلاری کا لیجیے راج نیتک آنڈھی میں جب جب گاندھی اڑے ہیں تو دکشیڑ بھارت کا انہوں نے رک کیا لیکن دکشیڑ بھارت کا انہوں نے دکھابازی ہی کی ہے چونکہ وائناڈ میں جا کر کے راہو گاندھی کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ جیادہ پڑھے لکھے ہیں جیادہ ایجوکیٹڈ ہیں جیادہ سمجھدار ہیں اور یہاں کر رہے ہیں کہ یہ میرا پریوار ہے تو آپ اور دوسری بات تو کہہ رہے ہیں پانچ سیٹ سے لڑے اس میں کو دکھت نہیں جب 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 ضرورت ہوئی ہے چکمنگلور سیٹ رہی ہے بلالی سیٹ رہی ہے دکشیڑ نے ساتھ دیا ہے جب بھی راجنیتی کی آندھی میں گاندھی اڑے ہیں دکشیڑ بھارت کا انہوں نے سہارا لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دکشیڑ کے ساتھ بھی دکھابازی کیے اتر کے ساتھ تو کرتے ہی رہے ٹھیک ہے یہ ان کا بیسک سو بابا اور دوسرا ہرنام سنگھ جی جان لے کہ ہم پارٹی ہی تیہ کرتے ہیں پریوار پارٹی کو نیدرس دیتا ہے ہرنام جی کا کانٹر لوں گا ہرنام جی کا کانٹر لوں گا لیکن پہلے وینوڈ جی کہیں نہ کہیں پریانکا گاندھی کی اب چناؤ لڑنے اور لوگ سباب اگر وہ جیت جاتی ہیں اس کے بعد دو سوال بڑے اٹھیں گے پہلا سوال کہ گاندھی پریوار کا لگ بھگ پرمکھات میں سب لوگ سنسط پہنچ گیا ایک سوال یہ اٹھے گا دوسری بات یہ اٹھے گی کہ پریانکا گاندھی کو سنسط پہنچانے کی نوبت کیوں آئی کیا جو کچھ ذمہ داری تھی جس ذمہ داری کی امید راہل گاندھی سے کی جاتی تھی اس امید اس کو پوری کرنے میں کوئی کمی رہ گئی جو کہ پریانکا گاندھی کو سنسط آنا پڑا یہ دو سوال تو پوچھے جائیں گے ہرنام سنگھ جی کی پارٹی سے تو میں ابھی آپ کو پچھلے دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امیت مالویہ کے جو ایکس ہینڈل پہ وہ لگاتار پوچھ رہے ہیں کیا کانگریس پارٹی راہل گاندھی کے نہ کہنے کے بعد ہی اپوزیسن کا لیڈر ہاں میں نے بھی وہ دیکھا تھا تو دیکھئے یہ چیزیں جو بات جو امیت مالویہ پوچھ رہے تھے لگبک میڈیا میں بھی یہ لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ابھی سب کچھ راہل گاندھی کے حساب سے تیہ ہوتا ہے راہل گاندھی نہ کہنے گے تب ہی جا کے کوئی اپوزیسن کے لیڈر کی چرچہ ہوگی جیسا کہ آپ نے ریپورٹ میں بتا رہے تھے کہ راہل گاندھی نے لگبک نہ کہہ دیا ہے اب راہل گاندھی نے نہ کہہ دیا ہے تب ہی یہ دو تین لیڈر کی جو ایم پی ابھی بنے ہیں ان کی چرچہ ہوڑی ہے جو کماری سیلجا بھی ہے منیستیواری بھی ہے گوڑی صاحب بھی ہے تو ان کی چرچہ ہونے لگی ہے کہ ایلو پی کون ہوں گے تو یہ بات صاحبی کے بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اس چرچہ کے بجائے آپ انٹریسٹ اس بات سے لے رہے ہیں کہ اس بات پارلیمنٹ کے میں سنصد کے سروات ہونے کے ساتھ ہی سپیکر کا یہ ہوگا اس میں چناؤگ میں آپ اس میں سپیکر کا کیا رول ہوگا کون سا کون سپیکر ہوں گے اس بات میں جب آپ دکھل دیتے ہیں تو سامنے میں آپ کو ایلو پی کون ہوگا یہ بات بھی رکھنی چاہیے جہاں تک مجھے پتا ہے ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے پارٹی کے اس میں ہیں کہ آج تک پارلیمنٹ میں ہم نے سپیکر کا چناؤ نہیں دیکھا ہے لیکن کونگریس پارٹی کے طرف سے چناؤ کی بات بھی کہی جا رہی ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی اپنی سیٹیں کتنی ہیں لیکن وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں سنجائر آوت کو دیکھئے وہ ٹی ڈی پی اور جی ڈی اوک سے سلاح دے رہے ہیں آپ نے کیونکہ دیکھئے سپیکر والی بات آپ نے چھیڑ دی ہے تو میں سپیکر پر جو راجنیتی پرتکریانیں آئیں ہیں سپیکر کو لے کر وہ ایک بار سنوا دیتا ہوں پھر اس پر میں آپ سے چرچہ کروں گا جی ڈی اوکے کیسی تیاغی نے کہا ہے کہ بھاڑپا جسے بھی نومنیٹ کر دے گی تو ہم تو این ڈی اے کے ساتھ ہیں سپیکر کے مددے پر ٹی ڈی پی جی ڈی او مجبوتی کے ساتھ این ڈی اے میں ہیں اور بھاڑتی جنتہ پارٹی جس کو بھی نومنیٹ کرے گی ہم اس کا سمرتن کرے گی تو بھائی شیب سے نا ادب گھٹ کے نیتا سنجے راؤت اور آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ ٹی ڈی پی اور جی ڈی او کو اپنی پارٹی سے سپیکر بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ یدی بی جی پی سمرتن نہیں کرتی ہے تو انری گٹ بندن سمرتن دے گا ہم ہیں نا اگر چندرہ بابو نائیڈو جی نے لوگ سبا سپیکر پر مانگا ہے اور ان کو اگر ملتا ہے تو ہم ان کا سواگت کریں گے لیکن ستیتی بدل گئی ہے اگر ہم چاہے تو ہمارا بہومت ہم لوگ سبا میں دکھا سکتے ہیں اگر چندرہ بابو کو یہ پر نہیں ملا چندرہ بابو اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں تو ہم پورے انڈیا آلائنس میں باتچت کریں گے سب مل کر اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ پورا انڈیا آلائن چندرہ بابو کے امیدوار کے پیچھے کھڑا رہے ہیں میں تی ڈی پی جی ڈی 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 ڈ جیسے دلوں سے انرود کروں گا کہ کم سے کم سپیکر اپنا بنایئے یہ آپ کی پاتیوں کے حط میں ہے اور اگر بی جی پی اس پہ سمرتھن نہیں کرتی تو انڈیا کے گھٹک دلوں کو نشطت روپ سے اس کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے بی جی پی کے سمرتھن کے بغیر اگر ٹی ڈی پی اپنا سپیکر کا امیدوار میدان میں اتارتی ہے تو انڈیا کے گھٹک دلوں کی اور انڈیا گھڑ بندن کی بہت مہتپور امیقہ ہوگی کاؤنگریس سے لے کے سارے دلوں تو سپیکر کو لے کر یہ پرتکریہ ہیں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ وینود جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے سلاکار سمفادہ ایک ساتھ میں دھنان جائی گری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ اور ہرنام سنگھ جی کاؤنگریس پارٹی کے پربکتہ وینود جی آپ کو میں نے بیچ میں روکا تھا اسی لیے کیونکہ یہ پرتکریہ سنواد ہے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جب جی ڈی او سے پوچھا جا رہا ہے وہ کرے نہیں بیجے پیتے کرے گی سب سے بڑی پارٹی جس کو نومنیٹ کرے گی وہ سپیکر بن جائے گا لیکن یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ اُلٹا لوگ کرے نہیں 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 آپ بنواہ ہم ہے نا ہم دے دیں گے سمرتھن ہمارا لے لو سمرتھن لے لو یہ ساری چیزیں کوشی سے جو ہو رہی ہے اس میں اگر آپ اٹھارویں لوگ سبھا کے اس گھتھن کے ساتھ میں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو سمپل سا یہ میسیج انڈیا گٹھوندھن کے طرف سے ہے کہ یہ سرکار اسٹیبل نہیں ہے پرائے منسٹر موڈی تیسری بار جو ایک اتحاس بنتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے نہرو جی کے بات تو وہ ایک طرف سے سرکار اپنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار اپنے جو اسٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سرکار ایک طرح سے continuity کا میسیج دے رہی ہے سرکار نے جو منتری منڈل کا گٹھن کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ منتری بھی سارے وہی ہیں جو دوہجار انیس کے میں تھے لگبک کیابنٹ بھی ان کا وہی ہے تو سرکار اپنا جو ایک فنکسننگ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دکھا رہی ہے اور سامنے میں ہے وہ موڈی گورنمنٹ سیدھے سیدھے ایک سٹیبل گورنمنٹ کی دیکھ رہی ہے اور رچناتمک سہیو کی بات الائنس کے ساتھ اپوزیسن کے ساتھ میں سکڑنے کی بات کر رہی ہے اس میں اپوزیسن کو یہ موقع دکھتا ہے کہ وہ جس طرح سے یو پی اے کے دور میں بارگیننگ ہوتا تھا الائنس کے گروپ کے اور دلوں کا وہ وہ کرتے ہوئے دکھنا چاہتے ہیں یہاں سو دیٹ کی نیشنل اور انٹرنیشنل میں یہ میسیج کم سے جائے کہ دوہجار چودہ دوہجار انیس والا موڈی نہیں ہے دوہجار چوبیس کا جو موڈی ہے وہ کچھ الگ ہے لیکن یہ موڈی گوہرنمنٹ ہے یہ نرندر موڈی ہے جن کا اپنا کام کرنے کا اسٹائل ہے وہ دوہجار چودہ دوہجار انیس اور دوہجار چوبیس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے یہ صرف یہ ستہی راجنیت کی بات ہو رہی ہے جبکہ یہ آپ دیکھئے کہ انڈیے کے جتنے ایلائنس ہیں وہ بہمت سے سرکار میں ہیں اور بہمت سے چون کے آئے ہیں جنادیس لے کے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی سپیکر کو لے کے یا ڈپٹی ایک سپیکر کو لے کے ان کے بیچ میں من موٹاو ہوگا یا ان میں وہ ایک طرح سے خندق ہوگی جو بات سنجے راوت اور سنجے سنگھ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہرنام سنگھ جی کے پاس جا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دونوں چیزوں پر ہرنام سنگھ جی ایک تو آپ اپنی بات کہیے گئی دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے لوگ سبحہ دیکش کو لے کر پرتکریہ آ رہی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ نہ تو لوگ سبحہ دیکش پر تھوڑا بہت تو بات کر بھی رہے ہیں لیکن وپکش کے نیتا پت پر آپ بلکل ابھی بات نہیں کر رہے ہیں کیا سٹریٹ جی ہے یہ بھی سمجھائی دیجئے دیکھیں پہلے تو وپکش کا نیتا چنہ جانا تیہ ہے ہم ایک جنبیوار پارٹی ہیں اور دیش کی مکھے وپکشی پارٹی ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ جس وقت لوگ سبحہ چلے گی تو لوگ سبحہ میں وپکش کے نیتا کا اس بار ہمیں بہت ملا ہے بلکل تو سمجھ آنے دیجئے دس سال بعد ملا ہے لیکن ملا ہے صحیح بات ہاں ہماری پارٹی ایک لوگتانترک پارٹی جس میں کی پارٹی کی پارلیمنٹری موڑ بیٹھے گی پارلیمنٹری بورڈ تیہ کرے گا کہ کس کا ایک پروپوزل آیا ہے جس میں راہوزادی جی کو آفر دیا گیا ہے جو سی ڈی ویسی والا پروپوزل تھا وہ ہاں سی ڈی ویسی نے جو پروپوزل دیا ہے تو ابھی پارلیمنٹری بورڈ کی مٹنگ ہوگی اس میں تیہ ہو جائے گا اور نسچت طور پر ہمارا جو لوگ سبحہ میں وپکش کا نیتا آپ دیکھیں گے اس سیشن میں پورے جور سے دھاڑے گا اور گرجے گا اور جنتا کی آواز اٹھائیں گے پہلی بات دوسری بات یہ پہلی بار ایسا کیس نہیں ہو رہا کہ دو بڑے نیتا کسی بڑے پارٹی کے نیتا الگ الگ سیٹوں سے لڑتے ہیں ایک سیٹ چھوڑتے ہیں اٹل جی بھی دو سیٹوں سے لڑے ہیں نرندر مودی صاحب میں نے کہا انہوں نے کہا میں خود بول رہا ہوں تین تین سیٹوں سے لوگ لڑے ہیں انہوں نے بھی جب ایک سیٹ چھوڑی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جس سیٹ کو چھوڑ دیا ہے دوسری سیٹ کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے ایسا نہیں ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ بوٹ ڈالنے تک ان کو پتا نہیں چل پایا کہ وہ دوسری سیٹ سے لڑ بھی رہے ہیں لڑنے والے تین تین سیٹ سے لڑتے ہیں لیکن اعلان کر کے لڑتے ہیں کہ میں تین سیٹوں سے لڑ رہا ہوں موڈی جی نے پہلے اناؤنس کیا تھا ہاں ہاں بلکل وارانسی اور بڑودرا دونوں اناؤنس تھا وارانسی اور بڑودرا دونوں پہلے ہی دن سے اناؤنس تھا کہ دونوں سیٹوں پر لڑ رہا ہوں یہ تو نکالا کہ کونسے سیٹ چھوڑے گے ہاں یہ اعلان نہیں تھا بلکل یہ بات سہی یہ بات سہی جب بھی کوئی لیڈر کہیں لڑتا ہے دون سیٹوں پر وہ کبھی بھی وہاں کے مدداتاؤں سے یہ کہہ کر نہیں لڑتا کہ آپ مجھے جتا تو دیجئے لیکن میں چھوڑ دوں گا یہ پارٹی ہے وہ لیڈر تیہ کرتا ہے جیسے کی نریندر موڈی صاحب نے وارانسی ایسے ہی راہل گانڈی جی اب رائی بریلی رکھ رہے ہیں اور وائی نارس کھوڑ رہے ہیں یہی پارٹی نے بھی تیہ کیا ہے کہ ان کو اس طریقے کا کام کرنا چاہیے اور پرینکہ گانڈی وارڈرا کو وہاں پر انہوں نے کینڈیڈٹ گوشت کر دیا ہے اس میں کوئی آفتی نہیں دوسری بات جو آپ پارلیمنٹ کے نیتا کی بات کر رہے ہیں پر وہ بھی ہم جلدی اس کا چناؤ کر کر آپ سب لوگوں کو جلدی پتا لگے گا اور تیسرا سپیکر کی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے سپیکر کی بات پر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک طریقے سے فل میجورٹی کی سرکار نہیں ہے جیسے پہلے یہ کیسے کیسے ان لوگوں کا چناؤ پورو گٹ بندن ہے اور دو سو تیرانوے سیٹ ہیں چناؤ پورو گٹ بندن کو ملا ہے پری پول آلائنس کو پری پول آلائنس کو ملا ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ ان کے دو دل ابھی جیسے مہاراسترہ میں ہیں جو شنڈے صرف سینہ ہے اور عجید پوار ان سی پی ہیں آپ دیکھ لیجے ان میں کس طریقے کی نرادگی مانتری منڈل کے پیشن پر ہوئی ہے کسی طریقے کی نرادگی یا اسی طریقے کا کیونکہ سب سے بڑا دل جو ہے وہ ٹی ڈی پی ہے چندر بابو نائیڈو کا اور پہلے بھی ان کے پارٹی سے سپیکر رہ چکے ہیں تو اگر ایسی کوئی چرچائیں چل رہی ہیں کہ سپیکر وہ چاہتے ہیں سپیکر اگر وہ چاہتے ہیں تو ایسے کچھ انڈیا گٹ بندن کے لوگوں نے ان کو آفر دی ہے میں سمجھ گیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں گنجائش ہے اسی لیے گنجائش تلاش رہے ہیں دھانانجے جی کی سٹریٹیجی پوچھتا ہوں دھانانجے جی ہے کوئی گنجائش ان لوگوں کے لیے کیا سپیکر پوسٹ کے لیے کیونکہ تلاش رہے ہیں کچھ گنجائش آپ کی طرف سے بچی ہے کوئی گنجائش یا آپ کی سٹریٹیجی بلکل صاف ہے لازین جی آپ نے دو سنجے کو سنایا ایک سنجے مہاراست رکھے سنجے دھتراسٹ کے ہو یا مہاراست کے راست کے لیے کتنے کارگر ہیں یہ دیش جانتا ہے اور انہوں نے کس پارٹی کے کیا دردسہ کرائی ہے دوسرے سنجے کیوں آپ سنا رہے تھے وہ جو چناؤ ختم ہوا تو انہوں نے نیتا دلی کے دگاباد عربین کے جنیوال نے چناؤ ختم ہوتا ہی کنارہ کر لیا اب انڈی انڈی سے انہوں کا نہ تین کا رشتہ ہے نہ تیرے کا جیسے کی کانگریس کے پروکتہ ہمارے میتر کہہ رہے تھے کہ تہاڑیں گے چکھیں گے چلائیں گے نہیں جنتا کیا مددے اٹھانے ہیں آپ جنگل سے تھوڑی لائیں گے آپ آسا بھی سماعت سے بیوکتی کو لے کر کہیں گے نیونتم سسٹا چار بیپکس کا بھی ہونا چاہیے لوگ تنٹر کی مریادہوں میں جنتا کیل اگر آپ کو جنتا نے بیپکس میں بیٹھنے کا مینڈیٹ دیا ہے تو جنتا سے جڑے ہوئے مددوں کو اٹھانے سنسٹ کو چلنے میں دیس کو چلنے میں آپ اپنا سہی ہو کر جب ہم بیپکس میں رہے تو اس کے نجیر پیس کی سرطہ میں ہے تو یہ دہاڑیں گے گرجیں گے کہاں سے جنگلی سبھاؤ کو چھپڑ دلنے کی ضرورت ہے ہمیں جنتا سے جڑے ہوئے مددوں کو اٹھانا اور ساتھ پر چلنا ہے دوسرا راہول بابا کے نقرے ہزار راہول بابا مان جائے سمجھ گئے آپ چاہتے ہیں کہ نبین پٹنائک کی طرح رچناتمک وپکش ہونا چاہیے آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے جو دکھائی انہوں نے اپنی طرف سے جیشر اوڈی شاہ میں نے اسی طور پر اس کی تعریف ہوتی ہے اور یہ بات صحیح ہے لوگتنطر کا وپکش جو ہے وہ ابھین حصہ ہے کیونکہ بینا وپکش کے تو لوگتنطر ہو ہی نہیں سکتا لوگتنطر کا اسطھیتو ہی وپکش ہے وپکش نہیں ہے تو وہ لوگتنطر نہیں ہے وہ کوئی اور شاسن پددتی ہوتی ہے چلیے اسی امید کے ساتھ کہ وپکش رچناتمک سایوگ دے گا اور ساتھ ہی یہ بات تو ہے کہ جب تک سپیکر کا چناؤ نہیں ہو جاتا ہے تب تک وپکش بھی حرنام جی اور ساتھ میں وینود جی آپ کا ابھی سرچہ میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ ابھی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے مہاراستر میں کیا کچھ چل رہا ہے آنے والے ویدھان سوا چناؤں کے مدنظر اب تک تیسٹی راجمہ بنانا نہیں بیننہ ڈی ایس راجمہ مسالہ کے تیسٹی راجمہ کیسے بنے گا ڈی ایچ راجمہ مسالہ کیا سادش راجمہ بنائے ڈی ایچ یہ ڈاوٹ بہت ہی امیزنگ چیز ہے کام آساند کر دیتی ہے اب جس پہ بھی ڈاوٹ ہے وہ تو آٹومیٹکلی آؤٹ ہے لیکن مطور فائنانس سے گول لون لیتے تبھی تو مطور فائنانس ہے بھروسہ انڈیا کا انڈیا کا نمبر ون موسٹ ٹرسٹڈ فائنانشل سروسز گران تو گول لون لینے کے لیے کال کریں 1-800-313-1212 سواگت ہے بریک کے بعد جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اب ہم چرچہ کریں گے مہاراسٹر کی راجنیتی کی لوگ سبح دو ہزار چوبیس کے نتیجے کے بعد مہا وکاس اگاڑی یعنی ایم وی اے جوش میں ہے ہونا بھی چاہیے سیٹوں کے لیے تقرار بھی بڑھی ہے کیونکہ اس بار ایم وی اے نے اچھا پردرشن کیا ہے وہاں لوگ سبح چناؤں میں ان سی پی شرد پوار نے ویدان سبح چناؤں سے پہلے دعویٰ کیا کہ عجید پوار گوٹ کے 19 ویدھائک واپسی کر سکتے ہیں اس دعویٰ کے پیچھے بھی کچھ رن نیتی ہے شرد پوار کے پو تیروید پوار کا دعویٰ عجید پوار دل کے ویدائک آج بھی شرد پوار کو ہی اپنا نیتہ بانتے ہیں دوہزار تیس میں ان سی پی کے چوان ویدائکوں میں سے چالیس ویدائک عجید پوار کے ساتھ جا کر مہایوتی کے ساتھ مل گئے تھے ظاہر ہے کہ اکٹوبر میں ہونے والے ویدان سوا چناؤں سے پہلے گھٹک دل اپنی اپنی کشمتہ کو آنکھنے لگے ہیں اور اپنی کشمتہ کو بڑھا کر دکھاوی رہے ہیں ادھر بی جے پی نے راجیوں میں ہونے والے ویدان سوا چناؤں کے مدن نظر چناؤ پرباریوں کی نیوکتی کر دی ہے بی جے پی نے کیندری منتری بھوپے اندر یادب اور اشونی ویشنب کو مہاراستر کا پرباری اور سہ پرباری کرمشہ نیوکت کیا ہے اس سال ہونے والے ویدان سوا چناؤں میں مہاراستر اور ہریانہ میں بی جے پی کو اپنی سرکار دوبارہ لانے کی چناؤتی ہے تو وہیں دوسری اور انڈی گھٹ بندن بھی ان چناؤں میں ویدان سوا چناؤں میں اپنے لیے موقع دیکھ رہا ہے دیکھنا بھی چاہیے تو ان سی پی شرط پوار گھٹ کے نیتا روحید پوار کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ 18-19 ان سی پی ویدھائک آجید پوار گھٹ والے ہمارے سمپرک میں ہیں بانسون ستر سماپت ہونے کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے سٹارٹنگ سے کہہ رہے ہیں کہ 18 سے لے کے 19 تک ہے ابھی دیکھو یہ عدیویشن ہو گا عدیویشن میں فنڈ اس اس کونسٹیونسی کو دیا جائے گا اور جب فنڈ دیا جاتا ہے تب سب ساتھ میں مل کے وہاں پہ آجید دادہ رہیں گے اگر ایک ہاتھ عمدار یہ ملے آج آ جائے تو وہاں پہ فنڈ نہیں ملے گا تو یہ جو چیزیں ہوگی تو شاید بہت سارے عمدار کہیں گے یا کہہ رہے ہیں کہ ایک بار عدیویشن ہو جانے دو سنجے راؤت ہے اس طرح سے سنجے راؤت بڑے بڑے دعوے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن مہاراست کی راجنیتی میں چل کیا رہا ہے شیشر شیلار ہمارے سب وادات ممبائی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے شیشر اوکٹوبر میں چنا ہونا ہے کیا اس طرح کے دعوے کر کے ایک دوسرے پر پریشر بنانے کی پولٹیکس ہو رہی ہے ہماری طاقت اتنی ہمارے جو وہ گئے تھے وہ واپس آ گئے اب ہم پھر سے مضبوط ہو گئے ہیں تو ہم اتنے سیٹوں پر لڑیں گے کیا اس طرح کی پریشر پولٹیکس اب اس سے وہاں دکھائی پڑ رہی ہے کیا بالکل دیکھیں حالانکہ مہاراستر کی بات کرے خاص طور پر جس پرکار سے لوگ سبا چنا ہوئے اس کے بات جو وپکش تھا وہ پنرد جیویت ہو چکا ہے اور اسی لئے ہم دیکھ پا رہے کہ چاہے شرط پوار کی پارٹی ہو یا پھر شیو سینہ ادھا اٹھاکری کی پارٹی ہو ان کے جو بیان ہم دیکھیں گے اس پشتہ کالے سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایسے بیان سامنے نہیں آ رہے تھے کہ اجید پوار گھٹ میں سے یا پھر شندے کیم میں سے کچھ نہیں تھا ان کے پاس آئیں گے لیکن جس پرکار سے اب سیٹوں کا آخرہ بڑھا ہے تو زائر سی بات یہ آدمیشواس بڑھا ہے اس لئے یہ دعویٰ ہو رہا ہے دونوں بھی پارٹیوں کی طرف سے مطلب شرط پوار جو کیمپ ہے ان کی طرف سے بھی پارٹی کی طرف سے بھی اور جو ادھا اٹھاکری پارٹی ان کی طرف سے بھی جو ویدھائک ہے جو دوسری پارٹیوں میں گئے وہ پھر سے ان کے سمپرک میں آنا چاہتے ہیں تو ایک پہلا مہتوپرن بات ہے دوسری مہتوپرن بات اس میں یہ بھی ہے جیسے روید پوار نے ایک بات صحیح کہی تھی کہ یہ آخری جو ہے سیشن ہوگا تو ایسے میں زائر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ الوکیشن کس پرکار سے ہو یہ سبھی ویدھائک چاہتے ہیں اور اسی لئے یہ رسی کیج جو ہے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے لیکن تیسرا اور مہتوپرن پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم بات کریں تو پچھلے دو سالوں سے جب سے اگر دیکھا جائے کہ شندے کیمپ جو ہے وہ بی جی پی کے ساتھ آ چکا ہے شاتی ساتھ عجید پوار آ چکا ہے تب سے ایک آیاس لگائے جا رہے تھے کہ کیابینٹ ایکسپینشن ہوگا جو کی کئی موقعوں پر یہ کہا گیا ہے جو ورش نیتا ہے ان کے دوارہ بھی کہا گیا ہے مہاراشتہ کے کہ جلد یہ کیابینٹ ایکسپینشن ہونے والا ہے لیکن اب یہ کیابینٹ ایکسپینشن کس پرکار سے ہوگا کس آدھار پر ہوگا اس پر قیاس لگائے جا رہا ہے اور اسی کے آدھار بناتے ہوئے اب جو ہے ہم بات کریں روحید پوار کی یا پھر سنجائے راؤت کی وہ یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہتے پریشر بنانے کا کہ کچھ ویدائک ان کے کھیمے میں ہے ان کے پاس ہے کیونکہ سبھی کو تو منتری بنایا نہیں جا سکتا اور ایسے میں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ویپکش جو ہے پوری طاقت لگا رہا ہے کہ مہاراشتہ میں ویدان سبھا چناؤ کے ذریعے پھر سے ایک بار ستہ میں آئے تو ایسے میں جو ستہ پکش ہے بیجے پی کی بات کرے ہم تو وہ بھی کمر یہاں پہ کس چکا ہے یہ فالس نیریٹیوز کی ہم نے بات کی تھی حالکہ اس کے بارے میں بیجے پی نے ایک خاص طور پر نیا پروگرام جو ہے لانچ کیا گیا جس کو اینٹی نیریٹیوز کہا گیا ہے جس پکا سے گلت باتیں گئی ہیں تو ہر ایک پارٹی جو اپنی طرف سے اس وقت آنے والے چناؤں سے پہلے تیاری کر رہی ہے پر چاہے وہ پریشر بنانے کا کام ہو یا پھر نیریٹیوز کا کام ہو بلکل ہم آپ سے اس پولٹیکس کو لگاتار سمجھتے ہی رہیں گے کیونکہ ابھی سے لے کر لگتا ہے اکٹوبر نومبر تک پورے چناؤں ہونے تک مہاراشتر کی راجنی تھی بڑی گرم رہنے والی ہے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ شیشر جڑنے کے لیے اور ایسا خبر پر چرچہ کرنے کے لیے ابھی وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ دلی میں پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں لیکن کچھ سوال اٹھ رہے ہیں کہ دلی کے جلاشے کہاں گائب ہو گئے یمنا صاف کیوں نہیں ہوئی ہروند کے جریبال نے تو پیریس اور لندن بنانے کی بات کہی تھی بنے رہیے ڈیڈین جوز کے ساتھ پاو بھا جی پاو بھا جی کو فیوریٹ بناتا ہے یم ڈی ایچ پاو بھا جی مسالہ یم ڈی ایچ پاو بھا جی مسالہ یم ڈی ایچ بنائے پاو بھا جی لا جواب ی ڈی ایچ سواگت ہے برے کے بعد اب ہم بات کریں گے ڈلی میں پانی کے لیے مچے ہاہاکار کی اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کئی سوال ہیں یمنا کی صفائی کو لے کر سوال ہے جلاشے کو لے کر سوال ہے رازانی دلی میں لگاتار گہراتا ہی جا رہا ہے جل سنکٹ اور یہاں تک یہ سنکٹ ہو گیا ہے کہ وی بی آئی پی علاقے میں بھی دکت ہو رہی ہے اتنا سنکٹ گہرہ گیا ہے ڈی ایم سی کے مطابق اب لوٹینس دلی میں بھی پانی کی آپورتی میں کٹ ہوتی ہوگی باقی دلی تو جھیل ہی رہی ہے دلی کی کیجریوال سرکار ہریانہ سرکار کو ذمہ دار بتا دیتی ہے لیکن ہریانہ سرکار نے تو پورا ڈیٹا جاری کر دیا اور مہتوڑ جواب دیا ہے کہ ہم نے اپنے اس سے کہا جتنا آپ کا بنتا ہے اسنا پورا پانی آپ کو دے دیا ہے لیکن اس گمبیر جل سنکٹ کے بیج دلی کے جلاشےوں کے لا پتہ ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں کہاں چلے گئے سارے جلاشے دلی کے تین سو گاموں کے پاس تھے کبھی تین سو بڑے جلاشے کہاں غائب ہو گئے زمین خوا گئی آسمان نگل گیا اروند کیجریوال نے بڑا بڑا دعویٰ اور وعدہ کیا تھا یمنا کو ساف کرنے کا سلٹ ہٹانے کا پرند لیا تھا لیکن یمنا تو نالے میں تبدیل ہو گئی اروند کیجریوال دلی کو لندن پیریس بنانے کی بات کرتے تھے دلی تو دلی بھی نہیں رہی شاید تو یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ جل سنکٹ کی کہانی حالانکہ یہ راجنی تک پرتکریائیں ہیں لیکن جو لوگوں کی عام لوگوں کی جو تصویر ہے نا وہ اس سے الگ نہیں ہے آپ نے یہ تصویر دیکھی ہوگی دلی جل سنکٹ کو لے کر بھاج پانے پورے طریقے سے عام آدمی پارٹی اور اس کے نیتاؤں کو ذمہ دار ٹھائر آیا مکہ منتری اروند کیجریوال جی ان کی اور ان کی سرکار کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی ایک دشک سے وہ دلی میں ستہ بھوگ رہے ہیں یہ پراخرتک جل سنکٹ نہیں ہے کیجریوال سرکار کے نکمے پن کے کارن یہ پانی کا سنکٹ دلی میں ہر گرمی میں آتا ہے یہ تو دوشا روپن کبھی حریانہ پہ کرتے کبھی بھاج پہ کرتے اور کبھی اپنے ہی دلی جل بوڑ کے اتھکاریوں پہ کرتے دلی جل بوڑ پوری کی پوری طرح کیول کیجریوال سرکار کے نیانترن میں ہے کیجریوال سرکار کی زمیداری بنتی ہے دلی واسیوں تک پانی پہنچانے کی گلی گلی میں گندہ پانی مل رہا ہے یہ ہے آم آدمی پارٹی کا شہسن کشہسن جو دلی والوں کو بیمار کر رہا ہے دلی والوں کو مارنے کا کام کر رہا ہے اور یہ پردرشن ابھی جاری رہے گا دلی کی گلی گلی میں جائیں گے دلی کی جنتہ کی آواز اٹھائیں گے لیکن آم آدمی پارٹی کو ان کے کالے چور ویدھائیگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک دلی والوں کو پانی نہ ملے آتیشی مار لینا کا کام ہی جھوڑ بولنا ہے آتیشی منتری ہیں اپنا فیلیر اپنے لکارے پن کو چھپانے کے لئے جھوڑ بولتے ہیں میں چنوٹی رہتا ہوں آتیشی کو یا تو اس عاروب کو ثابت کریں انتہ استیفادے کے نیچے آئے دھیراج کمار ہمارے سنباداتہ جوڑ رہے ہیں جنہوں نے لگاتار اس سنکٹ پر نظر رکھیے دھیراج پانی کا سنکٹ جو اس کی تصویریں تو دیکھ رہے ہیں پانی کہاں سے آئے گا کیسے ملے گا یمنا ساپ کیوں نہیں ہوئی جلاشے کہاں گئے ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لئے تو کوئی ہے ہی نہیں پیچھلی بار تو کم سے کم تیار جیل سے چٹھی لکھتے تھے کیا آتیشی جی کو پانی پر چٹھی لکھا اس بار تو وہاں سے بھی کوئی چٹھی وٹھی پچھلے سال بھی اس طریقے کی سمسیہ آئی تھی اس کے پچھلے سال بھی اس طریقے کی سمسیہ آئی تھی اور ہر سال یہ پانی کی سمسیہ دلی کے لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہے یہ ان کے لئے گافت ہے لیکن آج ہم جرا اس کو آنکرے کی جریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بیٹے ہم دس سال کے آنکرے کو اگر ہم کھنگالتے ہیں تو ہمارے پاس جو کچھ فیکٹ آتے ہیں جو ایک فیکٹ آیا ہے وہ انجی ٹی کی طرف سے آیا ہے انجی ٹی نے دلی سرکار سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بیٹے دس سالوں میں آپ کے پاس جو جلاسے تھے ان جلاسیوں کی سنکھیا گھٹی ہے یا بلی ہے میں آپ کو آنکرے کے جریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہزار پہتالیس جلاسے دلی میں ہوا کرتے تھے اور ایک ہزار پہتالیس جلاسیوں میں سے دو سو باتیس جلاسیوں کے جو نام ہے وہ ہٹانے کی بات ہو رہی ہے تو دلی سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ دو سو باتیس جلاسیوں پہ بھابن کا نیرمان ہوا ہے یا وہ دو سو باتیس جلاسے کہاں چلیں گے آپ کے بیروائر کیوں سوکھنے کے کگار پر ہیں جی جی سمجھ کی کمی ہے یہ ہمارا وعدہ رہا کہ اس سمجھے پر ہم آپ سے پھر بھی پھر سے جھوڑیں گے کبھی اور پوری سمجھے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فیلحال سمجھے کی کمی ہے معافی کے ساتھ بہت بہت شکریہ اس خبر پر جوڑنے کے لیے دھیرج تو ہمارے سمادہ تا دھیرج کمار بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جلس انکٹ ہوا ہے دلے میں برقرار ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے آج کے اس وقت میں اتنا ہی مرسکار اس وقت کے پرائے جگتے ہیں